ہیلو ایرون کیسے افصال ہو دوسری اکومنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائن نے مجھے اکومنٹ کیا ہے کہ میری جو سیرلی ہے وہ فائیو سوزن مجھے ارباب کی طرف سے مل لیا اونر کی طرف سے مل لیا میرے اکاونٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے بائی ہینڈ میں سیرلی لے رہا ہوں تو میرے لیے کون سا بیک اکاونٹ بھی سوٹیبل رہے گا کس بینک میں میں اپنا اکاونٹ اوپن کر سکتا ہوں اور فائیو سوزن سیرلی پہ کیا میں فری اکاونٹ یوز کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں بہت سارے کومنٹس بھی ریڈ کرتا ہوں کہ دوست مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ ہماری جو سیرلی ہے وہ بائی ہینڈ ہمیں مل لیے تو ہمیں کون سا بینک اکاونٹ اوپن کرنا چاہیے کلائنگ میں ہم فری فار لائف اکاونٹ یوز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتانے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور جو ویڈیو اچھے لگے تو اٹ ڈی آنڈ آف ڈیوڈی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ لوگ کہیں بھی ایسی کمپلی میں ایسی آنڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کو سیرلی جو آپ بائی ہینڈ آپ کو دیتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفرل ٹائپس کے بینک کے جہاں پر node اپلائی کر سکتے ہیں اب لوگوں کے لئے سیعنگ اکاونٹ اپن کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن دونوں میں اکاونٹ جو اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پر تین بینک سجوٹ کروں اللہ lap لوگ اکاونٹ اوپن کرنا چاہتے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لابے بھی کچھ ایسے بنگ جو آپ لوگ اپناکرانٹ یا سیونگ اوپن کر سکتے ہیں تو اس سے صاف جان градور چیک کر لیں ٹھیک ہے تو س پسٹ جو بینک میں نے چوز کیا ہے اگر آپ کی سیلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے بائیں ہندے مل لیا تو آپ لوگ مشرق نیو میں اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مشرق نیو میں اکاؤنٹ پر کلک کرتے تھا آپ کو اکاؤنٹ آہ یہاں پر شو ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سیونگ کاؤنٹ اوپن کرنا ہے نیو کرانٹ اکاؤنٹ یا نیو سیونگ اکاؤنٹ یہ آپ لوگ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتا دوں ان اکاؤنٹ کو اگر آپ لوگ لانگ ٹرن میں فری میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو دونوں اکاؤنٹ کو اگر آپ لوگ اپلائی کریں گے تو تھری تازن کا بیلنس آپ کو یہاں پر منٹین کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ان میں بیلنس منٹین نہیں کریں گے ان اکاؤنٹس میں تو آپ کے ٹوانٹی فائف یا فیفٹلین سے ٹوانٹی درم کے چارجز جو آپ یہ کٹیں گے ٹھیک ہے تو سمپلی آپ کیا کریں یہ میں تھری تازن کا بیلنس منٹین کر لیں اس کے اوپر جو بھی بیلنس ہوگا وہ آپ لوگ یہاں پر بھی دراہ کر لیں آپ بیلنس ڈیپازٹ کرنے کے لیے آپ کو مشنن کے ذریعے آپ لوگ ڈیپازٹ کر سکتے ہیں یا آہ مشرق دنوں کی برانچ میں وزر کر لیں چیک کے ذریعے بھی آپ لوگ ڈیپازٹ جوا کر سکتے ہیں سیونگ کاؤنٹ میں آپ کو چیک موک کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو چیک موک کی فیسلٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ سے دیکھ لیں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کونس اکاؤنٹ بھی اپلائی کرنا چاہیے سیکنڈیو بینک یہاں پر میں نے چوز کیا وہ ریک بینک ہے ریک بینک میں بھی آپ لوگ آہ کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایز ایٹی جیسے بشک نیو میں کرنیو میٹ کرنا ہوگا اس میں بھی آپ کو اکاؤنٹ 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 کی فیسلٹی نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے سیرلی اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیرلی کامپنی کی طرف سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر ہونی چاہیے اگر آپ لوگ ایٹی مشینز ہیں یا بینک میں ڈپازر کریں گے فائل سوزر ایون کے آپ لوگ کریں گے سکس آزنٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کا سیرلی میں انکلوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ سیمپلی ڈپازر میں انکلوڈ ہوگا جو کہ آپ کو یہاں پر کسی کس میں کوئی بینیفیڈ نہیں ملنے والا تو اس جی آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ سیونگ یا گرانٹ دونوں میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ یا اپلائی کر لیں ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ اپلائی کرنے کے لیے سیمپلی آپ لوگ آنے پر اپلائی کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی اکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کی ذریعے اس پر میری ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیو پر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر مشرک نیو میں بھی اکاؤنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ریک بینک میں بھی اپنا اکاؤنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ساپسے شاکار لیں کہ آپ کو ریک بینک میں اوپن کرنا ہی ہے مشرک نیو میں کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو تھرڈ بینک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ فری فار لائف اکاؤنٹ ہوگا اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی منتری بیلنس منٹین کرنے کی ضرورتی پڑے گی وہ ہے الحلال ڈیجیٹل بینک ٹھیک ہے یہ بسکلی ڈیجیٹل بینک ہے اس کی کوئی برانچ ہوئی اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ ڈیپازر کرنا چاہیں گے تو آپ ایڈی سی بی کی برانچ میں جو ہے آپ لوگ اس کا ڈیپازر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بینک جو ہے ایڈی سی بی انٹر کام کرتا ہے تو آپ لوگ ایڈی سی بی کے بینک میں چلے جئے وہاں سے ڈیپازر کر لیں اکاؤنٹ اوپن اوپن کرنے کے لیے سمپلی آپ کو اس کی اپلیکیشن ڈاؤنوڈ کرنا ہوگی اس پر میری اوڈیو ویرے بلا گیا کیسے میں نے اہہ الحلال میں اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ کو تکھایا ہوئا ہے آپ لوگ میری اوڈیو واج کر کے اس میں بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس میں کسی کسم کے کوئی منتری بیلنس منٹین کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ فری فار لائف اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو ایک ڈیابٹ کارڈ کی فیسلٹی مل جاتی ہے اور کریٹر کارڈ لوگوں کو بھی لگا جن کی سیلی یا وہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی اس کے بعد جو فورس نمبر پر اکاؤنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے آہ ایم بینک ٹھیک ہے الماریا کمیونٹی بینک اس میں بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیلی یا آپ کے بینک میں آپ کو آنر نہیں دے رہا یا آپ کارباب یا آپ کو بائی ہنٹ سیلی دے رہا ہے تو آپ لوگ اس میں بھی اپنا اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ بھی فری فار لائف اکاؤنٹ ہے کسی کسی لگا آپ کو اس میں بھی منزلی بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو بینک اکاؤنٹ کی لحاظ سے جو اچھے بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں آپ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں مشرق نیو اور ریک بینک ان کی بیسکلی برانچز جو ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہے کسی بھی ٹائپ کے اگر آپ کو کوئی پرابلوں گئے رہا ہو تو آپ برانچ وزر کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیکن جو لاسٹ بینک میں نے آپ تحساس شیر کیا ہے ان کی کوئی برانچز جو آویلیبل نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کو تھری تھانسوں کا بیننس منٹین کرنا ہوتا ہے مشرق نیو میں اور ریک ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو آہ ان فور بینک میں سے کون سا بینک آ أکاونٹ بیا آپ لائے کرنا چاہیئے تو ان چاروں بینک میں کوئی بھی بینک لائے آپ اپنے آہ رپائرمنٹ کے حساب سے اپنے آہ بینیفیٹ کے حساب سے ان میں سے کوئی بھی ایک آکاونٹ بیا آپ لائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ وڈی اچھے جو گئی جو گی آپ اس وڈی کو دوستک کے حضوری شیئر کر دیں میلتے ہیں ناکس وڈی میں